آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی سپیشل سی آج ریسپی لائی ہوں سپیشل یہ ان بچوں کے لئے ہے جو بہت شوق سے یہ والی کینڈیز کھاتے ہیں یعنی کہ جیلی کینڈیز کھاتے ہیں تو اس لئے آج میں ان سب بچوں کے لئے بہت ہی مزدار سی اور یونیک سی ریسپی لائی ہوں جو جسٹ 3 انگریڈنٹس میں بنے گی اور ان جیل کینڈی آج میری ریسپی ہے اور یہ بہت ہی انسٹنٹ طریقے سے بنے گی بہت مزے کی بنے گی تو آپ نے فول ویڈیو کو واش کرنا ہے اسلام علیکم اسے دورے نجب ہم دورے شہوال بلکم تو ہر یوٹیوب چینل دورے سسٹرز کھوکنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر چینل اس بیسکلی بیسٹ اون کھوکنگ ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری ریسپیس کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا فیڈبیک دے رہے ہیں حضر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ ہے تو لیس مووو آن ریسپی جی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک سوس پین اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں فریش اورنج جوز ٹو کپس آف اورنج جوز میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ہو گیا ہے اورنج جوز فریش تو اب نیچے میں نے اس کے فلیم آن کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے آپ کو دھوان اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو اسے دوران میں جیسے یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر اب میں ایڈ کر دوں گی شوگر چینی فائب ٹیبل سپون آف شوگر تو یہ فائب ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں اگر آپ کے مارٹے کا جوز تھوڑا میٹھا ہے تو آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ پڑی پینٹ کرتا ہے تو اب سپیچولا کے مدد سے میں اس کو اچھے سے کر لیتی ہوں میکس تاکہ اس کی جو چینی ہے جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے جی تو چینی بلکل ملٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ میری یہ ریسپی دیکھیں گے اس کو وچ کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی لے گی جس 3 انگریڈینٹ میں تو ہمارا لاسٹ 3 انگریڈینٹ ہے کون فلور کون فلور 3 ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی جوس اورنگ جوس اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں 1 3rd cup اورنگ جوس اس کو میں ایڈ کرنے کے بعد سے اچھے سے مکس کر کے اس کی اچھی سے میں ایک سلوری بنا لوں گی کیونکہ یہ سلوری میں نے ایڈ کرنی ہے اس جوس کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوس کے اندر بوائل آ رہا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کون فلار کی سلری جو میں نے ابھی بنائی تھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں گریجولی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور آپ نے سپون ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں لمز نہ بنے بلکل بھی بہت تیزی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ اس میں لمز بلکل نہ بنے کیونکہ اگر لمز بنیں گے تو یہ بہت بورا دکھائی دے گا تو 5-6 منٹ کے لئے اس کو بلکل لو فلیم پہ میں پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور تھوڑی تھک ہو جائے تو آپ کو میں چمچ کی مدد سے یہ اٹھا کر دکھا دوں کہ دیکھیں مجھے اس طرح کی کنسیسٹینسی چاہیے اور آپ کی بھی اس طرح کی ہونی چاہیے تب ہی یہ جا کے آپ کی کینڈی جمیں گی ادروائز آپ کی کینڈی بلکل بھی نہیں جمیں گی تو اس طرح کی کنسیسٹینسی ہونی چاہیے تھک سی تو اب اس کو میں سپیچولا کی مدد سے جو سائٹ پہ لگا ہے وہ بھی مکس کرلوں تاکہ جلے نہ بھی نیچے نہ لگے بہت لوہ فلیم پہ آپ نے اس کو کک کرنا ہے چھے سے پانچ پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو اب یہاں پر میں نے ایک ٹری لے لیا ہے آپ کو اسا بھی برطن یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹری لینی چاہیے گہری ہونی چاہیے جس میں اچھے سے جم جائے آپ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں بٹر پیپر اس کے اوپر اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے جب یہ ہم اس کو جمائیں تو کینڈی آرام سے نکل آئے تو اس کو میں آئل سے گریز کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے اچھے سے تو اب اس کے اندر میں یہ سارا بیٹر اس میں ایڈ کر رہی ہوں کینڈی کا بیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے یہ دیکھیں بھڑ چکا ہے اسے اب میں اسے ریسٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس کو ریسٹ دیں گے اور اس کو کول کریں گے تاکہ اچھے سے یہ جب تھنڈا ہو جائے اور یہ جمی بھی باہر نکل سکے تو اس کو آپ ریفیجریٹر بھی رکھ کر بھی جمع سکتے ہیں جی تو یہ بلکل جم چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ کول ہو چکی ہے تو آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے یہ جم چکی ہے تو ہمیں یہی اس کا ٹیکسٹر چاہیے تھا آپ نے بہت دھیان سے یہ کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ میں نے لے لیا ہے شوگر باریک چینی آپ ٹینگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ہے ککی کٹر جس کی مدد سے میں یہ کینڈی نکالوں گی تو آپ ککی کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چوری کی مدد سے بھی اس میں کٹس لگا کے سادی سی بھی کینڈی بنا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے اندر ککی کٹر سے کٹ کے دکھاتی بھی دیکھیں اس طرح سے آپ نے ککی کٹر رکھنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدار سی یہ جیلی اندر تک یہ چلے گئی ہے اور یہ جمع ہوئی ہے تو اس طرح سے میں نے ساری نکال کر باہر نکر رکھ لی ہیں تو اس چینی کے اوپر میں اچھے سے اس کی کوٹنگ کروں گی آپ اس کے اندر ٹینگ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اورنج ہے تو آپ اورنج ٹینگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اچھے سے اس کے اوپر کوٹنگ کروں گی تاکہ یہ بہت مزدار سی جب اسے ہم کھائے تو کھٹا بٹھا اس کا ذائقہ آئے بہت ہی مزے کی ہے اور انہائیجینک بھی بلکل نہیں ہے آپ کو بزار سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے گھر میں بنائیں اورینج جیل کینڈی آپ اسے گھر میں بنائیں بہت ہی اچھی آپ کو لگے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے نکال کے دکھائی ہے کتنی اچھی سی مزدار سی اورینج جیل کینڈی میری بلکل ریڈی ہے تو اب میں نے یہ ساری نکال کے رکھ لی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے ہارٹ کی شیپ میں بھی رکھ لی ہیں اور سٹار کی شیپ میں بھی میں نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھ لی ہیں تو آپ کو اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو شورٹ سی 3 انگریڈنٹس والی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا اور میرے جلے کو سبسکرائب کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ